بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید کیا واقعی خانہ کعبہ کے تواف کے لیے عام لوگوں کو اوپن کر دیا گیا ہے پاکستان کے میڈیا میں وہ خبریں پاکستان کے تمام چینلز یہ خبریں وہ ایک دن سے چلا رہے تھے کہ تواف کو اوپن کر دیا گیا ہے لوگ تواف کر سکتے ہیں تو اسی سلسلے میں آج ادارہ امور ہرمین ان کی جانب سے بیان چاری کر دیا گیا ہے ان کے جانب سے کہا گیا ہے کہ ہرم مکی میں سہن مطاف کو عمومی طور پر نہیں کھولا گیا انتہائی محدود تعداد میں لوگوں کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے جن کی مجموعی تعداد دسیوں تک ہوتی ہے یعنی کہ چند دس یا بیس ایسے لوگوں تک ہوتی ہے جس میں ہرمین شریفین کے ادارے کے انہوں نے سبق ویب ہے اس کو بتایا کہ ہرم مکی کے سہن میں تواف کو عام حالت کے مطابق نہیں کھولا گیا جبکہ صرف چند افراد کو باری باری مطاف میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ ماہ رجب کی دس تاریخ سے کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدویر اختیار کرتے ہوئے عمرہ عارضی طور پر جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا عارضی طور پر عمرہ روکنے کے بعد ہرم مکی عشاء کی نماز کے ایک گھنٹے بعد بند کر دیا جاتا ہے اور فجر سے ایک گھنٹے قبل کھولا جاتا ہے عمرہ ظاہرین پر عارضی طور پر پبندی کے بعد مسجد الحرام میں پانچ وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے تاہم تواف کے لیے سہن مطاف میں انتہائی محدود تلازمے لوگوں کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ حرم شریف اور سہن مطاف کو مسلسل جراسیم کو شادویات سے صاف کیا جاتا ہے یہ عمل دن میں پانچ بار کیا جاتا ہے تاکہ حرم شریف کو ہر قسم کے جراسیم سے محفوظ رکھا جائے اس زمن میں اہل کار سہن مطاف کے علاوہ سیڑھیوں اور جوسرے ریکس کو بھی جراسیم کو شادویات سے صاف کرتے ہیں واضح رہے کہ عمرہ پر آیت پابندی کے بعد سے حرم مکی شریف کے صرف مرکزی دروازوں کو کھولا جاتا ہے جبکہ دیگر تمام دروازے بن رہتے ہیں مرکزی دروازے پر موجود اہل کار روزانہ کی بنیاد پر انتہائی محدود تداد میں لوگوں کو تواف کے لیے جانے کی اجازت دیتے ہیں حرم شریف میں صحیح اور صفہ والا حصہ مکمل طور پر بند ہے سوشل میڈیا پر گزشتہ دنوں سے ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ حرم مکی میں سہن مطاف کو عمومی طور پر کھول دیا گیا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مطاف بند ہی نہیں کیا گیا تھا بلکہ کعبہ شریف کے اطراف حفاظتی دیوار لگا کر انتہائی محدود تداد میں لوگوں کو تواف کرنے کی اجازت دی جاتی ہے یاد رہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مکہ کے چھے علاقوں میں چوبیس گھنٹے جبکہ پورے مکہ مکرمہ میں شام تین سے صبح چھے بجے تک کرفیو نافذ ہے یہ تھی جو ہے ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ جس میں لوگوں کو اکاہ کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ بہت سے لوگوں میں کنفیجن پائی جاتی تھی امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نئے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ سمام انسانوں کو اس وبا سے اس بیماری سے محفوظ رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ